اسلام علیکم ہر روز ایک نئی اور دلچسپ کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اسلامی ملک ترکستان میں ایک بہت بڑا پہاڑ ہے جو کوکاف کے نام سے مشہور ہے یہاں کسی انسان کا گسر نہیں ہوتا کہتے ہیں یہاں صرف پڑیاں رہتی ہیں اور اسے اکثر لوگ پڑیستان بھی کہتے ہیں اسی پڑیستان کا ذکر ہے کہ پڑیوں کی ملکہ اپنی اکلوتی بیٹی شہزادی نیلا کو دل و جان سے چاہتی تھی اور اسے کبھی نگاہوں سے دور نہیں ہونے دیتی تھی ملکہ نے شہزادی کو خوش رکھنے کے لیے بیشمار پڑیاں مقرر کر رکھی تھی جو اسے پڑیستان کی سیر کرانے کے علاوہ دنیا کی دلچسپ اور مشہور کہانیاں بھی سنایا کرتی تھی ان کہانیوں میں جنوں بھوتوں جانوروں انسانوں اگر سبی کی کہانیاں شامل ہوتی تھی لیکن شہزادی نیلا انسانوں کی کہانیاں بہت زیادہ پسند کرتی اور ایک ایک کہانی کو بار بار سنتی ایک دفعہ شہزادی کو شوک ہوا کہ وہ انسانوں کی دنیا میں جا کر ان کے ساتھ رہے اور ان کے حالات اپنی آنکھوں سے دیکھے لہٰذا اس نے ملکہ سے کہا کہ وہ اسے انسانوں کی دنیا میں جانے کی اجازت دے دے ملکہ نے شہزادی کو بہت روکا بہت ڈرائیا بہت سمجھایا لیکن اس نے ایک نہ سنی اور ایک نہ مانی بلکہ منع کرنے سے اس کا شوک اور بڑھتا رہا آخر اس نے اپنی زد کے پیچھے ہنسنا بولنا اور کھانا پینا بھی چھوڑ دیا ملکہ کو بہت فکر ہوئی اور اس نے شہزادی کا دل بہلانے کے لیے بہت ہی عجیب و غریب چیزیں مغوا کر اس کے چھوٹے سے محل میں سجوا دی لیکن نیلا نے ان چیزوں کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھا آخر ملکہ نے اس خیال تے کہ فکر اور صدمے میں شہزادی کی صحت خراب نہ ہو اسے انسانوں کی دنیا میں جانے کی اجازت دے دی شہزادی بہت خوش ہوئی اور وہ پہلے کی طرح کھانے پینے اور ہنسنے بولنے لگی ملکہ نے دو پریزادوں کو شہزادی کی دیکھ پال کے لیے مقرر کیا اور شہزادی سے کہا بیٹا تمہیں جس طرح انسانوں کی باتیں سننے ان کے ساتھ رہنے اور ان کے حالات اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا شوک ہے اسی طرح انسانوں کو پڑیوں کے ساتھ رہنے ان سے بولنے کا شوک ہوتا ہے وہ کاف پر چننے کی ہزاروں کوششی کرتے ہیں لیکن وہ کامیاب نہیں ہوتے اب تم ان میں جا کر رہو گی تو وہ تمہیں دیکھنے کے لیے ہزاروں کی تداد میں آئیں گے اور ایسا معلوم ہوگا جیسے تم پری نہیں تماشا ہو شہزادی نے ملکہ کی بات گھوڑ سے سنتے ہوئے کہا آپ کا فرمان درست ہے لیکن میں ان سے چھپ کر رہنے کی کوشش کروں گی ملکہ مسکرائی اور بولی پڑوں کو چھپانا مشکل ہے پھر اس نے ایک کنیز کو بلائیا اور کہا تم نے جس ترکیب سے اپنے پر انسانوں کی نگاہوں سے چھپائے تھے وہ ترکیب شہزادی کو بتا دو کنیز نے کہا پیاری شہزادی انسانوں کی دنیا میں داخل ہوتے ہی اپنا دایا ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھنا اور دبی زبان سے کہنا پرستان پھر آنکھوں کو کھولنا تو تم انسانوں کی طرح نظر آوگی اور جب پڑی بننے کا خیال ہو تو کہنا شامزال شہزادی نے دونوں لفظوں کو اچھی طرح یاد کیا اور پڑی زادوں کو ساتھ لے کر رخصت ہوئی تینوں ایک ہفتے تک اڑنے کے بعد رات کے وقت انسانوں کی ایک شہر میں پہنچے اور نیت سے اتر کر تینوں نے اپنی اپنی آنکھوں پر دھائیں ہاتھ رکھے اور کہا پڑستان پھر انہوں نے آنکھیں کھولی تو خود کو انسان بنا ہوا پایا تینوں بہت خوش ہوئے اور صبح ہوتے ہی ایک مکان کرائے پر لے کر اس میں رہنے لگے شہزادی کے مکان کے برابر میں ایک بہت بڑا صداگر رہتا تھا بادشاہوں کی خزانے کے برابر اس کے پاس دن دولت اور مالو ذر موجود تھا لیکن وہ اولاد جیسی نعمت سے محروم تھا اسی لیے صداگر اس کی بیوی شہزادی کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھنے لگے شہزادی دن میں صداگر کی بیوی سلمہ کے پاس گھنٹوں بیٹی رہتی اور وہ اسے ایک قسم قسم کی امدہ امدہ کھانے کھلاتی اور دلچسپ کس سے کہانیاں سنایا کرتی ایک دن کا ذکر ہے کہ دوپہر کے وقت نیلا فر اپنے مکان کی کھڑکی میں کھری ہوئی تھی کہ ایک موٹر کار صداگر کی مکان کی قریب آ کر رکھی اس میں سے تین آدمی نکلے ایک بورا شخص تھا جو نیلے رنگ کا لباس پہنے ہوئے تھا دوسرا شخص معمولی کپرو میں تھا اور ایک عورت تھی وہ تھوڑی دیر آپس میں کچھ باتیں اور کچھ اشارے کرتے رہے پھر عورت نے آگے بڑھ کر صداگر کی حویلی کے دروازے پر دستک دی سلمہ نے آ کر دروازہ کھولا تو بورے شخص نے جو ایک چادو کر تھا اسے غور سے دیکھا اور کہا تم کتنی خوبصورت ہو تمہیں حاصل کرنے کے بعد مجھے ضرور ایک بڑی رقم مل جائے گی سلمہ نے گبراتے ہوئے کہا بدماشو تم کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو اس نے جواب دیا ہم تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں چلوگی سلمہ چلائی نہیں ہرگز نہیں ایسا قیامت تک نہیں ہو سکتا بدماشو یہاں سے چلے جاؤ ورنہ ٹیلی فون کر کے ابھی پولیس کو بھلا لوں گی جادوگر نے کہکھا لگاتے ہوئے بٹوے میں سے مٹھی بر ریت نکال کر سلمہ پر پھینگ دی وہ اس کالے جادو کی ریت کے اثر سے فوراں ہی پتھر کی مورت بن گئے چھوٹی سی مورت جیسے پیاری سی گریہ شہزادی نیلا سلمہ کی آواز سن کر دورتی ہوئی نیچے آئی لیکن وہ اسے کہیں دکھائی نہ دی وہ حیران رہ گئی اور سوچنے لگی یہ تینوں حویلی کے دروازے پر آئے کیوں سلمہ کی چلانے کا سبب کیا تھا اور وہ کہاں چلی گئی جادوگر وہاں پاس کھرا ہو کر مورت کو گوھر سے دیکھنے لگا اس کا ساتھی گمن بولا استاد اس مورت کے کتنے دام مل جائیں گے اس نے مسکراتے ہوئے کہا بہت بڑا صداگر ہے اپنی زہیتی بیوی کے زیادہ نہیں تو پچاس ہزار تو ضرور دے گا نیلا ان باتوں کو سن کر چونک اٹھی اور اس نے ان کے قریب جا کر کہا تم کون لوگ ہو اور یہاں کیا کر رہے تھی جادوگر نے اسے زور سے ایک طرف تکیل دیا اور وہ نیچے گر پڑی جادوگر بولا ہے بے بکوف لڑکی تجھے ان باتوں سے کیا گرس ہے در جا کر اپنی گڑیوں سے کھیر شہزادی نیچے گرتے ہی سوچنے لگی کہ میری طاقت کو کیا ہوا میں ایک آدمی کے دکیلنے سے کیوں گر پڑی پھر اسے خیال آیا کہ میں اس وقت پڑی نہیں بلکہ ایک انسان ہوں اگر انسان ہی بنی رہی تو یہ ظالم لوگ مجھے ضرور نقصان پہنچا دے گی لہٰذا مجھے پڑی بننا چاہیے اس نے دبی زبان سے کہا شامیزاد اسی وقت نیلا پڑی بن گئی اور اس نے اٹھ کر جادوگر کے سینے پر ایک زور کا مکہ رسید کیا وہ ہائے کہہ کر چاروں شانے چت کر پڑا اور چلانے لگا بیلا اس شیطان لڑکی کو پکرو ہم اسے سزا دیں گے بیلا نے آگے بڑھ کر سیدھے ہاتھ سے نیلا کی کلائی پکڑی اور الٹا ہاتھ اس کی آنکھوں کے قریب لے جاتے ہوئے بولی میں تیری آنکھیں ان لمبے لمبے ناخنوں سے نکال لوں گی نیلا نے ہنستے ہوئے کہا ڈائن تیری کیا مجال ہے جو تو میری آنکھوں کو ہاتھ بھی لگا سکے بیلا کو بہت گصہ آیا اور اس نے اپنے ناخن اس کی آنکھوں پر ٹکا دیئے پھر ذرا دبائے ہی تھے کہ ناخن ٹوٹ کر نیچے گر پڑے ہائی میرے ناخن دادا یہ انسان نہیں کوئی بھلا ملوم ہوتی ہے دیکھو میرے ناخن ٹوٹ گئے لیکن اس کا کچھ بھی نہیں بگرا گمن یہ حال دے کر غصے سے کامنے لگا اور جلدی سے ایک ڈنڈا اٹھا کر اس نے پوری قوت سے نیلا کی سر پر دے مارا لیکن نیلا کھری ہنستی رہی اور ڈنڈے کے ٹکرے ٹکرے ہو گئے جادوکر کو بھی بہت غصہ آیا اس نے کہا ندان لڑکی جس طرح میں نے جادو کے ذریعے صداگر کی بیوی کو مورت بنایا ہے اسی طرح میں تجھے بھی مورت بنا دوں گا پھر اس نے بٹوے سے مٹھی بر ریت نکالی اور کچھ پڑ کر شہزادی پر بھینکی لیکن اس پر کچھ اثر نہ ہوا اور وہ گھڑی مسکراتی رہی یہ حال دیکھ کر جادوکر بہت گبرایا اس نے جادوکر ایک دوسرا مندر پڑ کر شہزادی پر پھونکا اس مندر کا یہ اثر ہوا کہ اس کے بازو لوہے کی مضبوط جنزیروں میں جکر گئے نیلا کو مجبور دیکھ کر جادوکر اس کے ساتھی جلدی جلدی گاری میں سوار ہوئے اور تیزی سے باغ نکلیں نیلا کو اچانک خیال آیا کہ میں پھر بھول گئی میں اس وقت انسان نہیں بلکہ پڑی ہوں اور میرے جزد نیلا کو اچانک خیال آیا کہ میں پھر بھول گئی میں اس وقت انسان نہیں بلکہ پڑی ہوں اور میرے جسم میں دس انسانوں کے برابر طاقت ہے میں لوہے کی ان مضبوط زنجیروں کو ایک جڑکے میں توڑ سکتی ہوں اور اس نے جڑکہ مار کر زنجیروں کو توڑ دیا لیکن افسوس جادوگر کی گاری دور جا چکی تھی نیلا پھر سوچنے لگی کہ جادوگر نے کیا حقیقت میں سلمہ کو مورد بنا دیا ہے یہ بات سمجھ میں تو نہیں آتی مجھے سوداغر کی حویلی میں جاگر دیکھنا چاہیے کہ سلمہ گر میں موجود ہے یا نہیں اگر وہ نہ ہوئی تو یقیناً جادوگر اسے پتھر کی مورد بنا کر اپنی ساتھ لے گیا ہے پھر نیلا نے حویلی میں جا کر دیکھا جب اسے سلمہ نظر نہ آئی تو وہ بہت پریشان ہوئی اور واپس اپنے مکان میں پہنچی دونوں پریزادوں نے شہزادی نیلا کو روتے ہوئے دیکھا تو گبرا گئی انہوں نے ہاتھ باندھ کر عدب سے عرص کی شہزادی صاحبہ ہم سے آپ کی آنکھوں میں آنسوں نہیں دیکھے جاتے آپ جلد فرمائیے آپ کی اداسی کا سبب کیا ہے شہزادی نے کہا مجھے معلوم نہ تھا کہ انسان کے دل میں رحم کے ساتھ ساتھ ظلم بھی ہوتا ہے اور ظلم بھی ایسا کہ ایک انسان اپنے فائدے کی خاتے دوسرے انسان کی جان لینے سے بھی گریست نہیں کرتا پریزاد یک زبان ہو کر بولے شہزادی صاحبہ ہم آپ کی بات کا مطلب سمجھے نہیں ذرا صاف صاف بیان کیجئے اس نے کہا ایک جادوگر اور اس کے دو ساتھی صداگر کی بیوی کو جادو کے ذریعے مورت بنا کر کہیں لے گئے ہیں پریزاد کیسر جو عمر میں دونوں سے بڑا تھا کہنے لگا یہ تو بری حیرت کی بات ہے میں ابھی جا کر معلوم کرتا ہوں اور واپس آ کر آپ کو اطلاع دیتا ہوں اس نے شامسال کہہ کر خود کو انسان سے پریزاد بنایا اور ہوا میں اُر کر ایک طرف چل دیا پریزاد انجوم اور شہزادی نیلا کی کامیابی کے لیے دعا مانگنے لگے پریزاد کیسر ایک گھنٹے کے بعد ہنسی خوشی واپس آیا اور کہنے لگا شہزادی صاحبہ اس جادوگر کی شہر میں ایک دکان ہے جہاں پتھر کی بیشمار مورتیاں رکھی ہوئی ہیں انہی مورتیوں میں سلمہ کی مورتی بھی موجود ہے اگر آپ چلنا چاہیں تو میرے ہمرا چلئے شہزادی نے پریزاد انجوم کو گھر میں چھوڑا اور پریزاد کیسر کے ساتھ ہوا میں اُر کر جادوگر کی دکان کی جانب روانہ ہوئی صداگر جب واپس حویلی میں آیا تو اپنی چہیتی بیوی کو موجود نہ پا کر بہت پریشان ہوا اور سر پکڑ کر ایک طرف پیٹھ گیا اسی وقت ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی اور اس نے مردہ لدن سے رسیور اٹھا کر کہا ہیلو کی آواز آئے میں برزک جادوگر بول رہا ہوں صداگر بولا فرمائیے کیا کام ہے برزک نے کہا آپ کی پیاری بیگم کیا گھر میں موجود ہے صداگر بولا جی نہیں لیکن آپ کو اس بات سے کیا واسطہ برزک بولا واسطہ تو صرف اتنا ہے کہ اس وقت وہ میری حفاظت میں ہے صداگر نے چونگ کر کہا آپ کی حفاظت میں کیا کہہ رہے ہیں آپ ذرا صاف صاف فرمائیے برزک بولا جی عرض یہ ہے کہ میں نے انہیں پتھر کی مورد بنا کر اپنے کھلونوں کی دکان میں سجا دیا ہے اگر آپ اس مورد کو خریدنا پسند فرمائیں تو پچاس ہزار روپے نکت لے کر دکان میں پہن جائیں صداگر نے کہا پتھر کی مورد کیا وہ مر چکی ہے کیا آپ نے انہیں مجھ سے چھین لیا ہے برزک بولا آپ پریشان نہ ہوں صرف پچاس ہزار روپے لے کر میرے پاس آ جائیں لیکن پولیس کو اس بات کی اطلاع نہ دیجی ورنہ میں اس مورد کو توڑ کر پھینک دوں گا صداگر نے کہا نہیں نہیں آپ یقین کیجئے میں کسی کو بھی اطلاع نہیں دوں گا میں ابھی آپ کی حدبت میں حاضر ہوتا ہوں برزک جادوگر نے فوراں جواب دیا ٹھیک ہے اور ٹیلی فون بند کر دیا اور صداگر نے جلدی جلدی تدوری میں سے روپے نکالے اور جادوگر کی دکان کی طرف روانہ ہو گیا جادوگر دکان میں اس کا پیچینی سے انتظار کر رہا تھا اور اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا آج ہماری عید ہوگی اس کے ساتھی بھی خوش تھے اور بار بار دروازے کی جانب دیکھ رہے تھی صداگر گبرائی ہوا دکان میں داخل ہوا تو جادوگر نے اسے جھک کر سلام کیا اور اس کی بیگم کی مورتی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا انہیں پہچانیے صداگر نے اس مورت کو غور سے دیکھا وہ حقیقت میں اس کی بیوی تھی صداگر کی آنکھوں میں آنسوں بھرائے اور وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا کیا یہ مر چکی ہے جادوگر نے کہا اگر آپ رقم لے کر آئے ہیں تو میں اس مورت کو ویسا ہی بنا دوں گا جیسا آپ نے گھر سے جاتے وقت دیکھا تھا ورنہ مورت تو مورت ہی ہے ادھر یہ باتیں ہو رہی تھی ادھر پڑی ذات کیسے اور شہزادی نیلا دونوں کبار کی اوٹ میں کھڑے ہوئے تماشاں دیکھ رہے تھے اتفاق سے گھمن کی نظر ان پر پڑ گئے اور وہ ایک موٹا سا ڈنڈا لے کر ان کی طرف دورا نیلا نے اسے دیکھ لیا اور پڑی ذات سے کہا ذرا ہوشیار ہو جاؤ گھمن سینہ تانے نہائیت بہادری سے ان پر حملہ آور ہوا لیکن کہاں انسان اور کہاں پڑی ذات کیسر اور نیلا نے ان کی خوب خبر لی اور مار مار کر بے دم کر دیا جادوگر شغرہ گل سن کر دوڑتا ہوا آیا لیکن پڑی ذات اور شہزادی نے اس کو بھی مار مار کر زمین پر لٹا دیا کیسر پڑیستان کہہ کر انسان بن گیا اور شہزادی سے کہنے لگا ہمیں اس وقت یہاں سے چلنا چاہیے پھر کسی وقت آ کر سلمہ کو اس ظالم اور بے ایمان جادوگر کے پنجے سے چھوڑائیں گے نیلا نے ادھر دیکھتے ہوئے کہا سوداغر کہاں گیا پریزاد بولا وہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہوئے شاید ڈڑ کر چلا گیا ہو دونوں آپس میں باتیں ہی کر رہے تھے کہ جادوگر کو موقع مل گیا اور اس نے بٹوے میں سے ریت نکال کر کیسر پر پھینک دی کیسر اسی وقت پتھر کی چھوٹی سی مورت بن کر رہ گیا پھر جادوگر نے نیلا پر ریت پھینکنے کے لیے مٹھی بڑی ہی تھی لیکن وہ فوراں ہی ہوا میں اڑتی ہوئی دکان سے باہر نکل گئے جادوگر اس کے ساتھ ہی بہت حیران ہوئے کہ یہ کوئی انسان ہے یا پرندہ یا کوئی آفت ہے جو ہمارے کابو میں ہی نہیں آتی اور اسمان میں بھی اڑتی ہے تینوں کھرکی میں کھرے ہو کر اسے دور جاتے ہوئے دیکھنے لگے آخر نیلا ان کی نگاہوں سے اوچل ہو گئے نیلا نے گھر جا کر پریزاد انجم کو سارا حال سنایا اور اسے اپنے ساتھ لے کر جادوگر کی دکان پر گئے اس وقت جادوگر پریزاد کیسر کی مورد کو دوسری موردیوں کے ساتھ رکھ رہا تھا اور گمہ نے ایک تختی لیے ہوئے کھرا تھا جس پر لکھا ہوا تھا اس موردی کی قیمت دس ہزار روپے سے کم نہ ہوگی انجم نے جادوگر کو لرکارتے ہوئے کہا او بے شرم بے ایمان تجھے یہ شیطانی کام کرتے ہوئے ذرا شرم نہیں آتی آخر تو خدا کے سامنے کس موں سے جائے گا جادوگر نے چونگ کر اس کی طرف دیکھا اور کہا تم شاید اس کے بھائی ہو آو تمہیں بھی پتھر کا بنا کر اس کے ساتھ گھرا کر دوں پھر تو اور بھی بہت زیادہ دھام ملیں گے اور اس نے میز پر رکھا ہوا بٹھوہ ہاتھ میں اٹھایا نیلا نے اڑ کر جادوگر پر حملہ کیا اور اس کے ہاتھ سے بٹھوہ چھیرنے کی کوشش کی لیکن بٹھوہ نیچے گر پرا اور اسے بیلا نے اٹھا لیا انجم نے دور کر جادوگر کے سینے پر گھنسا مارا اور پھر اسے فرش پر گرا کر اس پر سوار ہو گیا اور بڑی طرح اسے مارنے لگا بیلا یہ منظر دیکھ کر چلائی نلائک تو بڑے آدمی پر ہاتھ اٹھاتا ہے میں تجھے اسی حالت میں مورت بنا دوں گی اور اس نے بٹھوہ کھول کر ریت نکالنے کیلئے ہاتھ پر آیا لیکن نیلو فر آہی سمل گئے اور اس نے دور کر اس کے ہاتھ سے بٹھوہ چھین لیا بیلا اور گمن ہاتھ ملتے رہ گئے اور جادوگر چلانے لگا لیکن نیلہ نے ان کی پرواہ نہ کی اور مٹھی بر ریت پریزاد کے اثر پر ڈال دی کیسر اسی وقت اپنی اصل حالت میں آ گیا کیسر انجم اور نیلہ نے مل کر جادوگر گمن اور بیلا کو اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے نیلہ نے ریت نکال کر باری باری تمام مورتیوں پر ڈالنا شروع کی اور وہ تمام مورتیاں اصل شکل و صورت میں ظاہر ہونے لگیں اس طرح جتنی بھی مورتیاں تھی وہ سب دوبارہ انسان بن گئے سب نے مل کر نیلہ اور انجم کو سینے سے لگا لیا اور باری باری سب نے شکریہ ادا کیا ان سب میں صداگر کی بیوی سلمہ بہت خوش تھی سلمہ کے مشورے سے سب نے مل کر تینوں بدمارس چادوگروں کو پولیس کے حوالے کر دیا سلمہ نے گھر جا کر صداگر کو سارا حال سنایا تو اس نے بھی باری باری ہر ایک کو سینے سے لگا کر پیار کیا اس روز سے صداگر اور سلمہ ان سے بہت زیادہ پیار کرنے لگے اسی شہر میں شہزادی نور رہتی تھی وہ چونکہ ماں باپ کی ایک ہی بیٹی تھی اس لئے وہ بہت مغرور تھی اور بڑے سے بڑے عہدی دار کو بھی خاتر میں نہ لاتی تھی پادشاہ اور ملکہ کا یہ حال تھا کہ اس کی ادنا خواہش کو پورا کرنے کی خاتی بڑے سے بڑے کام کو بھی چھوڑ دیتے تھی پڑیوں کی شہزادی نیلہ کو جب اس کا حال ملوم ہوا تو وہ بہت حیران ہوئی اور اس نے شہزادی نور کا مزاز ٹھیک کرنے کی ڈھان لی ایک روز نیلہ نے ایک صندوق جی میں بہت سے ہیرے اور جواہرات بڑے اور محل کے دروازے پر جا کر کھڑی ہو گئے دربانوں نے اس سے پوچھا اے لڑکی تو یہاں کیا کرنے آئی ہے نیلہ بولی میں بہت دور کے ملک سے آئی ہوں اور شہزادی صاحبہ کے لیے ہیرے اور جواہرات لے کر آئی ہوں اگر تم مجھے اندر جانے کی اجازت دو تو میں شہزادی صاحبہ کو دکھا کر یہ ہیرے اور جواہرات فروخت کر دوں دربانوں نے آپس میں سلا کی اور اس غریب جان کو اندر جانے دیا لیکن جب وہ شہزادی نور کے کمرے کے قریب پہنچی تو کنیزوں نے یہ کہہ کر روک دیا کہ ابھی شہزادی صاحبہ اپنے توتے کو سبق دے رہی ہیں وہ تھوڑی دیر کے بعد ملیں گی شہزادی نیلہ کو انتظار کرتے کرتے ایک گھنٹہ گزر گیا تو اس نے پھر دونوں سے کہا کہ وہ شہزادی نور کو اطلاع پہنچا دے کنیزوں نے اندر جا کر دیکھا تو شہزادی غصے میں بڑی ہوئی بیٹی تھی بات یہ تھی کہ وہ اپنے توتے کو بولنا سکھا رہی تھی لیکن دو گھنٹے کے مگت ساٹھنے کے بعد بھی توتہ دو لفظ یاد نہ کر سکا اور شہزادی چھر گئی دربانوں نے عرض کی شہزادی صاحبہ ایک غریب لڑکی کسی دور کے ملک سے انمول ہیرے اور جواہرات لے کر حاضر ہوئی ہے اور آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہے شہزادی نے بے پرواہی سے جواب دیا اسے ٹھہرالو میں تھوڑی دیر کے بعد اندر بلالوں گی دربانوں نے باہر آ کر شہزادی نیلا سے کہا ابھی تھوڑی دیر اور انتظار کرو شہزادی صاحبہ کو فرصت نہیں ہے شہزادی نیلا کو یہ بات بہت بری معلوم ہوئی لیکن وہ خموش ہو کر رہ گئے شہزادی نور نے اپنا دل بہلانے کے لیے کہانیوں کی کتاب اٹھائی اور پلنگ پر لیٹ کر پڑھنے لگی کتاب پڑھتے پڑھتے ایک ٹیٹ گھنٹہ گسر گیا ادھر نیلا پڑھی بولی شہزادی نور تو بہت لا پڑھوا ہے وہ کسی کے وقت کی قدر ہی نہیں کرتی اس نے دربان سے کہا مجھے اور بھی کئی کام کرنے ہیں جا کر شہزادی صاحبہ سے کہو کہ وہ مجھے تھوڑا سا وقت دے دی دربانوں نے اندر جا کر شہزادی نور سے عرض کی شہزادی صاحبہ ہیرے اور چواہ رات والی لڑکی انتظار کرتے کرتے پریشان ہو گئے اگر اجازت ہو تو اسے اندر بیش دیا جائے شہزادی نے تیوری چرہاتے ہوئے کہا تم اندے ہو گئے ہو دیکھتے نہیں ابھی کتاب کے دس صفحے باقی ہیں جاؤ اور اس سے کہو کہ تھوڑی دیر اور انتظار کریں دربان ڈرتے اور کامتے ہوئے باہر گئے اور نیلہ سے بلے تھوڑی دیر اور انتظار کرو شہزادی نیلہ نے کہا کیا تمہاری شہزادی آنے والوں کو اسی طرح پریشان کرتی ہے دربانوں نے ڈرتے ڈرتے دبی زبان میں کہا ہاں وہ اسی طرح پیش آتی ہے بعض مرتبہ تو آنے والے بیٹھے بیٹھے آجز آ جاتے ہیں اور ملاقات کے بغیر ہی واپس سے لے جاتے ہیں شہزادی نے پوچھا کیا وہ تم لوگ کے ساتھ رہم دلی اور مہربانی کا سلوک نہیں کرتی دربانوں نے جواب دیا نہیں وہ بہت ہی سنگدل اور ظالم شہزادی ہے مامولی مامولی غلطیوں پر سکس سے سکس سزائیں دیتی ہیں نیلا نے مسکراتے ہوئے کہا میں تمہاری شہزادی کا دماغ درست کر دوں گی تم ذرا تماشا دیکھنا اسی وقت شہزادی نور نے کہانی کی کتاب ختم کی اور انگرائی لیتے ہوئے بستر سے اٹھی تاکہ لڑکی کو اندر بھلا کر اس کے ہیرے اور جوہرات دیکھیں لیکن جیسے اس کی نگاہ اٹھی سامنے ریشمی سرک پردوں کی جگہ سیاہ پردے لٹکے ہوئے نظر آئے وہ حیران رہ گئی کہ ذرا سی دیر میں پردوں کا رنگ کیسے بدل گیا اس نے آگے بڑھ کر پردوں کو ہٹانا چاہا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ پردے نہیں ہیں بلکہ لوہے کی ست دیوار کھڑی ہوئی ہے شہزادی نے پیچھے مل کر دیکھا اس طرف بھی لوہے کی دیوار کھڑی ہوئی تھی دائیں اور بائیں جانی بھی وہ گبرا کر کہنے لگی کیا میں قید میں ہوں یا الہی یہ کیا ماجرہ ہے اس سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا پھر اس نے لوہے کی دیواروں پر ہاتھ مارنا شروع کیا لیکن دیوار ٹس سے مسنا ہوئی اور شہزادی رونے لگی ادھر نیلا پریشان ہو کر واپس سلی گئی شام ہوئی شام سے رات ہوئی لیکن شہزادی کمرے سے باہر نہ نکلی تو بادشاہ اور ملکہ کو فکر ہوئی اور انہوں نے خود جا کر دروازہ کھٹ کھٹایا لیکن انہیں کوئی جواب نہ ملا آخر انہوں نے دربانوں اور غلاموں کو حکم دیا کہ وہ دروازے کو توڑ دیں لکری کا مضبوط دروازہ توڑا گیا تو اندر سے لوہے کی سکت دیوار نظر آئی جسے توڑنا ان غلاموں اور دربانوں کے بس کا روگ نہیں تھا بادشاہ اور ملکہ حیرانوں پریشان کہ اچانک یہ کیا آفت آئی گھر ساری رات اسی طرح گزر گئی شہزادی نور بوکھی اور پیاسی تھی کبھی دیواروں سے سر ٹکڑاتی کبھی روتی اور چلاتی کبھی بستر پر اوندے مو لیٹ جاتی کبھی مدد کے لیے خدا کو یاد کرتی اور کبھی ماں باپ کو لیکن نہ اس کی آواز کسی کے کان میں پہنچنی تھی اور نہ اس کو کسی کی آواز سنائی دینی تھی صبح ہوتے اس نے دیکھا کہ فرش پر ایک طرف سونے کے تھال میں تھوڑی دال سوکھی ہوئی اور ایک روٹی اور ایک گلاس پانی کا بڑا ہوا رکھا ہے اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور بیٹھ کر کھانا کھایا یہ وہی شہزادی تھی جو آلہ سے آلہ کھانوں کو بھی ٹھکڑا دیتی تھی اس وقت بوک سے برا حال تھا دم نکلا جا رہا تھا تو دال اور روٹی بھی کسی نعمت سے کم نہ تھی کھانا کھا کر اس نے پھر خدا کا شکر ادا کیا اور بستر پر لیٹ کر رونے لگی شہزادی نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ روشندان میں خوبصورت بلبل آ کر بیٹھا ہے وہ ٹک ٹکی بان کر اسے دیکھنے لگی بلبل بیٹھے بیٹھے پر پھرایا اور پھر نیچے فرش پر گیر پرا شہزادی نے اٹھ کر اسے پکرا اور اس کے پڑوں پر ہاتھ پھیرا پھر ایک پنجرے میں بند کر دیا بلبل نے کہا شہزادی میں بھوکھا ہوں مجھے کھانے کے لیے دو شہزادی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ کہنے لگی پیارے بلبل اس وقت میں قید میں ہوں تجھے کہاں سے کھلاؤں بلبل اس کی یہ بات سن کر خموش ہو گیا اور شہزادی سوچنے لگی میں جتنی ظالم اور مگرور تھی آج اتنی ہی مجبور اور بے گس ہو کر رہ گئی ہوں کاش میں دوسرے انسانوں کو بھی اپنے جیسا سمجھتی اور ان سے ہمیشہ ہمدردی رحم ڈلی اور مہربانی سے پیش آتی ادھر نیلا پری نے پریزاد کیسر کو سارا واقعہ سنایا اور کہاں میں نے شہزادی نور کو تین روز تک قید میں رکھنے کے بعد اس کا امتحان لینا ہے اگر اس کی عادت اور طبیعت میں فرق پیدا ہو گیا تو اسے ازاد کر دوں گی ورنہ اسی قید میں رکھوں گی پریزاد کیسر بولا شہزادی صاحبہ اس لوہے کی دیوار کو دور کرنے کیلئے تو سرخ یکنی کی ضرورت ہوگی شہزادی نے کہا تم نے خوب یاد دلایا جاؤ تم اسی وقت جا کر لے آؤ تاکہ وقت پر باغنا نہ پڑے اور پریزاد کیسر فوراں ہی کھرکی کے راستے نکل کر روانہ ہو گیا بورا حکیم ایک بڑے دیجکے میں یکنی تیار کر رہا تھا اور مختلف پتھروں کا صفوف پانچ شیشیوں میں بڑا ہوا قریب ہی رکھا تھا پریزاد کیسر دبے پاؤں اس کے کمرے میں داخل ہو کر اس کی قریب جا پہنچا بورے حکیم نے اسے دیکھتے ہی کہا میں نے ہزار بار منع کیا ہے جب میں کام میں مصروف ہوں تو میرے پاس نہ آیا کرو لیکن تم اس بات کو سمجھتے ہی نہیں پریزاد نے کہا چچا اپنا راست نہ ہوا کرے اس وقت سرکھ یکنی کی اتنی سخص رورت پڑ گئے کہ مجھے اپنا کیا ہوا وعدہ یاد ہی نہیں رہا حکیم ہنستے ہوئے بولا اپنی شہزادی کو سمجھاؤ کہ آئندہ وہی کام کیا کرے جن کا طور ان کے اپنے ہاتھ میں ہو دوسرے کے ہاتھ کی طرف دیکھنا اکل مندی نہیں ہے پریزاد نے کہا بہت اچھا میرے چچا آئندہ آپ کو تکلیف نہیں ہوگی لیکن اس وقت تو مجھے دے دیجئے حکیم نے مسکراتے ہوئے ایک بوتل میں سرکھ یکنی بڑی اور پریزاد کو دیتے ہوئے کہا یہ سنبھالو اس نے حکیم کا شکریہ ادا کیا اور فوراں ہی ارتا ہوا واپس شہزادی کے پاس پہنچا وہ بوتل کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی اب میں بے فکر ہو گئی ہوں تین دن تک نیلہ شہزادی نور کو دال روٹی اور پانی پہنچاتی رہی ادھر بادشاہ وزیر اور سبھی حیرانوں پریشان کہ شہزادی کو کس طرح آزاد کریں وہ کہیں اندر گھٹ کر مرنا چاہے انہوں نے بڑے بڑے کاریگاروں کو بلایا اکل مندوں اور سیانوں سے مشفرے کیے لیکن ایسی کوئی صورت پیدا نہ ہوئی جو شہزادی لوہے کی چار دیوائی سے باہر نکل آتی چوتھے دن بلبل نے کہا پیاری شہزادی اپنے ساتھ مجھے قید کر رکھا ہے پنجرہ کھول کر مجھے ازاد کر دیجئے تا کہ میں جا کر اپنے بچوں کی صورتیں دیکھوں شہزادی نے سوچا مجھ سے کتنی بڑی بھول ہوئی میں نے تو اہد کیا تھا کہ میں اب کسی پر ظلم نہیں کروں گی پھر میں نے اسے کیوں قید کر رکھا ہے پھر اس نے خدا سے معافی مانگی اور پنجرے کی چھوٹی سی کھڑکی کھول کر اسے باہر نکالا اور کہا تم بھی مجھے معاف کرنا میں نے تمہیں تین روز تک بلاوجہ قید کر رکھا تھا جاؤ اب تم ازاد ہو اور بلبل ایک سریلا میٹھا گیت گاتا ہوا روشندان میں سے باہر نکل کر چلا گیا پریزات کیسر نے سرخ یخنی کو اتنا پکایا کہ وہ خوشک ہو کر پاورڈر بن گیا پھر اس پاورڈر کو لے کر شہزادی کے پاس آیا شہزادی نیلا ارتی ہوئی محل میں پہنچی اور سب کی نگاہوں سے چھپتی ہو روشندان کے راستے شہزادی نور کے سامنے جاہ کھری ہوئی وہ نیلا کو دیکھ کر حیران رہ گئی اور کہنے لگی تم کون ہو مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم کوئی جادو کرنی ہو نیلا بولی نہیں شہزادی میں ایک پڑی ہوں اور میں ہی تمہارے پاس ہیری جواہرات لے کر آئی تھی لیکن تم اتنی مغرور تھی کہ تم نے میری وقت کے قیمت کا اندازہ نہیں کیا اور مجھے گھنٹوں باہر بٹھائے رکھا مجھے اس بات پر اتنا غصہ آیا کہ میں نے تمہیں قید کر دیا پھر ایک بلبل کو بیچ کر تمہیں ازبایا کہ تمہارا پتھر جیسا دل موم ہوا ہے یا نہیں جب تم نے بلبل کو ازاد کر دیا اور خدا سے اپنے گناہ کی معافی مانگ لی تو مجھے یقین ہو گیا کہ تمہارے دل میں رحم پیدا ہو گیا ہے لہٰذا اب میں تم کو ازاد کرنے کی گھر سے آئی ہوں پھر نیلا نے صفوف لوہے کی دیواروں پر چھرکا اور شہزادی سے کہاں اپنی آنکھیں بند کر لو تھوڑی ہی دیر میں لوہے کی سیاہ اور سکت دیواروں کی جگہ پرانے ریشمی پردے لٹکے ہوئے نظر آنے لگے شہزادی نور اس سے لپٹ گئے اور کہنے لگی اب میں تمہیں جانے نہیں دوں گی نیلا نے کہا نہیں شہزادی میں ایک پری ہوں انسانوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی میری تو یہ خواہش تھی کہ تم اپنے اور دوسروں کے وقت کی قدر کرنا سیکھ جاؤ اور سب کے ساتھ نیکی کا برطاؤ کرنے لگو شہزادی نور نے وعدہ کیا اور نیلا اس کی پیشانی کو بوسا دے کر رکھ ست ہوئی اور شہزادی دیکھتی رہ گئی اسی شہر میں ایک غریب بیوہ بھی رہتی تھی جو دن بھر چکی میں مرچے اور دنیا پیس کر دس بارہ روپے کماتی اور اپنی تین بیٹیوں کے ساتھ روکھا سکھا کھا کر گزارا کرتی تھی اس غریب بیوہ کو ایک دکھ تھا جس کا علاج اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا اور وہ اس نے دن رات بولی جا رہی تھی بات یہ تھی کہ وہ اپنی تینوں بیٹیوں کو ایک ہی بستر میں سلایا کرتی تھی لیکن جب رات کو اس کی آنکھ کھلتی تو اسے اپنی بیٹیوں کی جگہ تین سیاہ ناک پڑے ہوئے نظر آتے یہ سہم کر چادر سے موں چھپا لیتی نہ ہلتی نہ شور مچاتی ساس بھی روک روک کر لیتی کہیں نہ آپ اسے لپٹ نہ جائے جب صبح ہوتی تو تینوں بیٹیاں لیٹی ہوئی دکھائی دیتی وہ ان سے دریافت کرتی کہ رات تم کہاں تھی اور تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا وہ کہتی کہ ہمیں تو کچھ خبر ہی نہیں یہ دکھ کیسا تھا کہ بریہ دن رات پریشان رہتی تھی ایک دن اتفاق ہوا کہ شہزادی نیلا ہوا میں اُر رہی تھی اور یہ دیکھ رہی تھی کہ اس وقت شہر کے لوگ کیا کیا کر رہی ہیں جب وہ اُرتی ہوئی بیوہ کے کچھے اور ٹوٹے پھوٹے مکان کے قریب پہنچیں تو اس نے دیکھا کہ ایک کلین پر تین لڑکیاں سو رہی ہیں اور وہ کلین آہستہ آہستہ اوپر اُٹھ رہا ہے نیلا دیکھ رہی تھی اور کلین ہوا میں اُرتا جا رہا تھا وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہوئی آخر وہ کلین ایک اونچے پہاڑ کی طرف اُتھر گیا نیلا نے بھی اس کا پیچھا کیا اور ایک تنہائی کی جگہ دیکھ کر نیچے اُتھر گئے یہاں اسے ہر طرف ایسے درخت اور پودے نظر آئے جن میں بچوں کی بٹھائی اُگ رہی تھی لیمو کے شربت کے فوارے پھوٹ رہے تھے وہ ان چیزوں کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی پھر اُس نے چھپ کر لڑکیوں کو دیکھا وہ کلین پر بیٹھی ہوئی تھی اور اُن کے سامنے ایک جادوگرنی ہاتھ میں ڈنڈا لیے کھڑی تھی اُس ڈنڈے کی اُوپر ایک خوبصورت تارہ بنا ہوا تھا لڑکیاں کہہ رہی تھی تم ہر رات ہم تینوں کو کیوں بلاتی ہو جادوگرنی بولی میں اپنے بیٹوں سے تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں لیکن تم میری سنتی ہی نہیں ہر رات یہی سوال کرتی ہو کہ تم ہم تینوں کو ہر رات کیوں بلاتی ہو لڑکیوں نے کہا ہم ایسے لڑکوں سے کس دل سے شادی کریں جو دن کو انسان اور رات کو سیاہ ناگ بن جاتے ہیں جادوگرنی بولی ان کی کھیا مجال ہے جو وہ ناگ بن جائے یہ سب کرامت اس ڈنڈے کی ہے اسے کی بدولت یہ میٹھی چیزیں درختوں میں اگ رہی ہیں اور اسے کی بدولت میں نے یہ جنت بنا رکھی ہے لڑکیوں نے کہا ہم تمہاری جادوگری کو پسند نہیں کرتی ہم کسی قیمت پر بھی تمہارے بیٹوں سے شادی کرنے کے لیے رضا مند نہیں ہے بڑیا نے ایک کہکھا لگایا اور بولی اگر تم رضا مند نہیں ہو تو یاد رکھو میں تمہیں قید کر دوں گی اور اتنی سکت تکلیفیں پہنچاؤں گی کہ تمہارا تیل نکل آئے گا لڑکیوں نے کہا ہمیں یہ سب کچھ منظور ہے جادوگرنی کو اس بات پر بہت غصہ آیا اور اس نے دائیں ہاتھ میں ڈنڈا اٹھا کر اپنی بائیں آنکھ بند کی اور تارے سے ان پر شوائی بکھیڑنے لگی شواؤں کے سات سال لڑکیوں کی چاروں ترک ایک کچھرا بن گیا اور وہ اس میں قید ہو کر رہ گئی پھر جادوگرنی بولی صبح دیکھوں گی کہ تم اپنی زد پر کیسے قائم رہتی ہو اور وہ ہنستی ہوئے ایک چھوٹے سے مکان میں جو قریب ہی تھا اس کے اندر چلی گئی نیلا نے لڑکیوں کے پاس آ کر کہا تم فکر نہ کرو میں جلد ہی اس قید سے ازاد کرا دوں گی اور وہ روشندان کے راستے بوریہ کے چھوٹے سے مکان میں داخل ہو گئے اس نے دیکھا کہ جادوگرنی بیستر پر آنکھیں بند کیے خموش لیٹی ہوئی ہے اور ڈنڈا اس کے سرہانے رکھا ہوا ہے اس نے دبے پاؤں جا کر ڈنڈا ہاتھ میں اٹھایا اور روشندان کے ہی راستے سے واپس باہر آ گئے پھر اس نے مکان کے دروازے کے سامنے گھرے ہو کر دائیں ہاتھ میں ڈنڈا لیا اور بائیں آنکھ بند کی اسی وقت تارے میں سے شوائے نکلنے لگی نیلا نے کہا اے شوائوں اس دروازے کو لوہے کا بنا دو دروازہ لوہے کا بن گیا اور جادوگرنی مکان میں قید ہو گئی پھر اس نے اس کٹھہرے میں شوائیں ڈال کر اسے دور کیا اور تینوں لڑکیوں کو ازاد کر دیا لڑکیاں بہت خوش ہوئیں اور کہنے لگی اب اس ستارے کی شوائیں اس کلین پر ڈال کر کہو کہ ان لڑکیوں کو ان کے گھر پہنچا دو بس یہ ہمیں لے کر اُڑ جائے گا اور ہم کو جہاں سے لائے تھا وہیں چھوڑ دے گا نیلا نے ان کے کہنے کے مطابق کیا تو کلین حقیقت میں تینوں بہنوں کو لے کر اُڑ گیا نیلا بھی اُڑتی ہوئی ان کے پیچھے پیچھے روانہ ہوئی اور تھوڑی ہی دیر میں یہ سب بیوہ کے مکان میں پہنچ گئے لڑکیاں تین ناگ دیکھ کر سہم گئے اور نیلا سے کہنے لگی یہ کہیں ہمیں ڈس نہ لیں نیلا بولی نہیں یہ کسی کو بھی نہیں ڈسیں گے ان کا تماشا بھی دیکھو اور اس نے ان پر شوائیں بکھیڑتے ہوئے کہا تینوں ناگ اپنی اصل شکل و صورت میں آ جائے تینوں ناگ لوٹ پوٹ کر تین خوبصورت جوان بھر گئے اور حیرانی سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے بولے ہم کہاں ہیں اور تم کون ہو ہمیں یہاں کون لائے ہیں نیلا نے کہا تمہاری ماں نے تمہیں یہاں لاکر چھوڑ دیا تھا کیا تمہیں خبر نہیں لڑکوں نے کہا نہیں ہمیں تو بالکل علم نہیں ہے ہم تو اپنے مکان میں سو رہے تھے یہاں کیسے پہنچ گئے نیلا بولی کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری ماں جادو گرنی ہے اور وہ ان لڑکیوں سے تمہاری شادی کرنا چاہتی ہے لڑکوں نے کہا یہ درست ہے لیکن وہ جب کبھی ہماری شادی کرتی ہے تو ہمیں بہت سی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں کیونکہ وہ ہماری بیویوں کو جان سے مار کر ان کا ہون پی جاتی ہے اس لیے ہم نے اہد کر رکھا ہے کہ اب ہم کبھی بھی شادی نہیں کریں گے نیلا نے کہا تم بے فکر رہو میں نے اس جادو گرنی کو قید کر دیا ہے اور اس کا ڈنڈا اپنے قبضے میں کر لیا ہے اب اگر تم یہاں رہنا پسند کرو تو تمہاری شادی ان لڑکیوں سے ہو سکتی ہے لڑکے بولے اگر ہمیں ماں سے نزات مل جائے تو ہم خوشی سے یہاں رہیں گے اور ان لڑکیوں سے شادی کرنا پسند کریں گے نیلا نے مسکراتے ہوئے بیوہ کو اٹھایا اور اس سے کہا دیکھو اگر ماں ظالم اور بے رہم ہو تو اس کی اولاد بھی اس سے نفرت کرنے لگتی ہے اور اس کے سائے سے بھی بچنے کی کوشش کرتی ہے اگر دشمن ہو تو اس سے ہمدردی اور لگاؤ ہو جاتا ہے بڑیا جو اتنی دیر سے خموش لیٹی ہوئی ان کی باتیں سن رہی تھی کہنے لگی بے شک ہر شخص کو ہمدرد اور رہم دل ہونا چاہیے اگر ان لڑکوں کو اپنی ماں کی حرکتیں بری معلوم ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں نیک اور شریف لڑکے ہیں اور میں ان کے ساتھ اپنی بیٹیوں کی شادی خوشی سے کرنے کیلئے تیار ہوں نیلا نے کہا میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ یہ لڑکے بالکل نیک ہیں تم اپنی بیٹیوں کی شادی ان سے کر دو اور اس ڈنڈے کو اپنے پاس رکھو اس کے ذریعے دولت حاصل کرو مکان بناو اور عیش و آرام کی زندگی بسر کرو لیکن اس ڈنڈے کو کبھی کسی برائی کے کاموں میں استعمال نہ کرنا غریب بیوار اس کی بیٹیاں اس ڈنڈے کو حاصل کر کے بہت خوش نظر آنے لگی پھر دوسرے ہی دن اس ڈنڈے کے ذریعے ایک آلی شان مکان بنوایا دولت حاصل کی اور لڑکیوں کی شادی کر دی شہزادی نیلہ نیکی کے کام کرنے کے بعد انسانوں کی دنیا سے گبرا گئی اور پریزادوں سے کہنے لگی اب ہمیں واپس اپنے وطن پرستان چلنا چاہیے وہاں ملکہ ہمارا انتظار کر رہی ہوگی یہاں میں گبرا گئی ہوں چونکہ انسانوں کی دنیا میں بے انصافی سنگدلی ظلم اور جادو کا زور ہے کس کس کی اصلاح کی جائے اور کس کس کو بچایا جائے بہتر تو یہ ہے کہ انسان کی دنیا سے دور رہا جائے پریزادوں کو اس کی رائے سے اتفاق تھا اور وہ اسی وقت چلنے پر ازا مند ہو گئے لیکن نیلا نے کہا میں صداگر کی بیوی سلمہ سے دو چار باتیں کرلوں پھر چلوں گی اور وہ جا کر بولی سلمہ سے بہن اب میں واپس پرستان جا رہی ہوں میں یہاں انسانوں کے حالات دیکھنے آئی تھی سو دیکھ لیے سلمہ نے مسکراتے ہوئے کہا خدا تمہیں ہمیشہ خوش رکھے تم نے ہم پر بڑی مہربانی کی ہے پھر نیلا اس کی ہاتھ کو بوسا دے کر رخصت ہو گئی اسی طرح ہر روز ایک نئی اور دلچسپ کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے